اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا شرفیشہ یا شرفیشہ یا شرفیشہ یا شرفیشہ یا شرفیشہ اسلام اسلام امال اسلام اکسر خوش سامدانی مہت ایجاز خوش یا شرفیشہ یا شرفیشہ حضرت شیخ محیدین الجیلانی المعروف اور اسلام پیرانی پیر رحمت اللہ تعالی عرب آپ کے اُسِ پاک کے حوالے سے گیارمی شریف کا اکثر اعتمام کرتے ہیں آپ کے تذکرِ خلقِ خدا میں بیان کیے جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا یا ایوہاللہ دینا آگا اے ایمان بھالو اللہ سے ڈرو تقوہ افتیار کرو وقوم وعصادقین اور سجوں کے ساتھ اللہ کے پیارے باہو سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے علام سرکار کے سیدہ صحابے کی راہ تابین تابہ تابین علماء مشاہ بیرانِ ازام برگانِ دین یہ وہ جباد ہے جو سیادِ مستقین پر قائم ہے اور وہ ذات کہ ایک ولی کی شان یہ ہے کہ اللہ کریم رہناتا ہے مرحاد علی علیہ فقط پاس ہم تو بلگا رہے ہیں جو میرے دوست ولی سے دشمنی رکھے گا تو میں رب کا اس کے ساتھ لانے جانگا ہے کس کی مجال ہے کہ رب پردوش کے سیدہ نے جانگوں کو بہت کرنا ہے اور دادا ہی ہوگا بے وفوفی ہوگا لا سمجھ ہی ہوگا تو وہ صحاب جو سیدہ الولیاء ہے جنہیں شیخوں سے یوں کے لارم پا جاتا ہے جن کی شان یہ ہے کہ وہ بہت شرے میں بار اعلان فرماتے ہیں قدمی حاضری بلا رقمتِ قُلِ وَلِی کہ اللہ کے ہر وَلِی کی قدم میں میرا قدم ہے تو جس آپ کا یہ کمال ہے جس کی یہ شان اور عزبت ہے جو نصبا حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں جن کی شان یہ ہے کہ آپ ہمیشہ علماء سے سنتے ہیں کہ رمضان و مبارک کے مہینے میں لوگوں کو جان کے تنوب جاعت میں تنوب کے بارے میں شک ہو تو بہت شیعہ ہم کی امی جان کے کاشانے پر عزب ہوتی ہے کہ بتائیے آپ کے لختِ جگر میں صورت بھی آلے کے لئے پورے آدم اور پورے علاقے میں یہ خبر بشغول تھی کہ سادار کے قرآنے میں وہ حسنی تشریف لئی ہے کہ باہِ رمضان میں وہ معصوم لختِ جگر ماں کا دور بھی نہیں پیا کرتا ہے وہ سلمانوں نے کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے جن کی یہ شان ہو کہ پورے علاقے میں یہ چیز کا آمد کا چلچہ ہو جن کی یہ شان ہو کہ جب وہ پڑھنے پہ جائیں تو راستے میں فرشتے یہ طلاباتوں کریں کہ راستہ چھوٹو اللہ کا ولیہ جن کی یہ شان ہو جن کا ہی مقام ہو کہ ابھی بچکنے کا عالم ابھی طالب علمی کا دور اور ان کی نگاہیں فیر سے ڈاکوں کے سردار توبہ دائے بہترانے کیا دستِ حق راستر بیعت ہو جائیں ورنہ ڈاکا چھوٹنا کو جی آسان نہیں کریں دھنیاں کے اور عمال تکریرے ایک کٹ کر کے تھک کریں ایک چھوٹ اور ایک ڈاکو سے انسان اس کی عادت نہیں چھوڑوا سکتا عادت سار کے ساتھ جاتی ہے لیکن اس کی ڈاکا کمار دیکھو بھی تو بس پناہیں ابھی جو طالب علمی کا دور ہے جن کی نگاہیں فیض رسان کا اثر یہ ہے کہ نگاہ پڑھتی ہے تو ڈاکوں سردار ہو جاتے ہیں ڈاکوں کے سردار توبہ طائب ہو کر اپنی برکرداری سے ہٹ جائے کرتے ہیں تو وہ صاحب اس کا عالم یہ ہے کہ تقریر کا محقہ آئے تو سید علمی آئے گا تقریر کا عادر فرمائے دھو کر پڑھ کر علامِ تشریف لے جاتے ہیں ہم پھر واپس آتے ہیں تو پوچھا گیا جی کیا ہے فرمایا یہاں خضرِ اسرائیلی گزر رہا تھا میں نے اسے کہا ہے خضرِ اسرائیلی آ خضرِ محمدی کی صبح 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 یہ شان ہے یہ آدمی تقبب کرتے ہوئے اپنا مقام دکھانے کے لئے روحسی آزم میں کاشانے سے اڑتا ہوا جو چلا اور اس کی قیفیت اللہ نے اگاہ فرمایا نگاہ جو ڈالی زمین پر ترمازے پر پڑا تھا حضرتِ علامہ حضمی وہاں سے گزرے اندر تاخل ہو گئے اسے پوچھا جوان کیوں پڑا ہے بسارِ غلطی ہو گئی حالِ فتا ہو گئی وہ اسے سامدانی کے اس درگاہ کی تازیم نہ کر سکا اور اپنی پرواز میں ہوتا ہوا چلا تو شہ واضب اسے پوچھا عظم کی نگاہ پڑھ گئی ہے اور زمین پر پڑھا ہوں میں حرمانی کیجئے آپ اندر جا رہے ہیں میں اسے پڑھا ہوں جاکے جواب میں حدمت میں آرچ کی گئی کہ حضرت آپ کے دربادے پر تو ایک زمان پڑھا ہے پھر آپ کو ترس آیا دعا فرمائی اللہ نے اس کے لئے چھڑکارات کا کیا جس کی نگاہ کا عالم یہ ہے جس کی شاد یہ ہے جو رب کو اتنا محبوب ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں رات کا ٹائم ہے چھڑ میں ایک دفعہ میں کسی چویارے کو پرے دارے ہیں کچھ ملتی آپ کو فرابڑی آپ نے دیکھا وہ خاموش ہے دوسری دفعہ بھی تیسری دفعہ ایسا حضرت و نگاہ جو اٹھائی کیجئے کہ کون ہے جو مجھے تقلیم دے رہا ہے عبادت میں رب کریم کو برداشت نہ ہوا میرے بانوں کو وہ چویار تقلیم دے زمین پہ گھر دیا انسان ان کا یہ عالم تھا کہ آپ کے خاتم ایک دوپان کے اندر کپڑا خریدنے کے لئے تشریف نہیں جاتا ہے فرمایا کہ اس وقت جو بادشاہ کپڑا خریدتا ہے ہاں وہ مہارتیں بہت سے اندر کے دینا چاہتا ہے دوپان دار کے خیال میں شیطان نے خیال دالا بنتے فقیر ہیں کہلاتے ہیں ہم فقیر ہیں وہ بنتے ہیں جو بادشاہ بنتا ہے بس خیال آنے کی دیر تھی کہ اس دوپان کے فرش میں سے ایک کیل ظاہر ہوا اور اس کے پاؤں میں یوں چوبا کہ خون رکنے کا نام نہیں لیتا تھا زمین پہ گر گیا لوگ اٹھا کے لائے حضرت کی بارگاہ میں کہ دعا کیجئے فرمایا دوپان کپڑے کی اور اس میں کیل کہاں آ لگئے ہوئے تھے وہ لوگار کی دوپان تو نہیں تھی جہاں حضرت کرام کی تھی فرمایا اس کے دل میں میرے بارے میں غلط خیال آیا اللہ کو پرداشت نہ ہوا میرے پیاروں سے دشمنی رکھتا ہے اس کا جیال ہے میرے قریب آمون کے علاموں وہاں تو علامہ انہیں چوسی چوسی جیسے حالے میں دین کی حالت یہ ہے وہ جو اپنے علم کی بنیاد پر باز اترازات بھی کیا کرتے تھے کہ جب سامرے آتے ہیں نگاہِ غصیت سے لائٹ نکلی سارے علوم ختم ہو گئے وہ بارفرق ایمان وہ غصی سامدانی ان کی شان اور رسمت کا انتازہ کامل آسکتا ہے تقریر فرما رہے ہیں تورانے تقریر آپ نے وہاں سے سنا ہے کتابوں میں لکھتا ہے کہ آپ خلقِ خدا کے ادر جب تقریر فرماتے ہیں انسان تو انسان رہے جنات بھی گرویدہ ہو جاتے ہیں اور غصی آسم کی تقریر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آمیل انہیں بلاتے رہتے ہیں واپس جانے کچھ ہی نہیں کرتا تھا جب تک تقریر ختم نہ ہوتی شہر کی مسجدیں پوری نہ ہو شکی باہر تعلانوں میں جا کے حضرتِ بہت سے عظم نے خطاب شروع فرمایا خلقِ خدا پہ کم ہوئے کثیر کیوں نہ ہوتا جنہیں ہوں ہوں میرے باہوں اللہ کے پیارے حبیم محمدِ مصطفیٰ فرمائیں جن کے لعابِ دان میں اپنا لعابِ دان ملائیں اور جنہیں آڈر شیرِ خدا عطا فرمائیں تو اس کو سے سامنانی کا عدازہ کھو بتا سکتا ہے ان کے کلام میں تاثیر نہ ہو تو کیا ہو کبھی کو زمانہ بھی تھا کہ وہ عراب کے بیابانوں میں پچیس سال تک سہران بلدی کرواتے رہے بلدے بھی کھاتے رہے اور اپنے نفس کے اوپر یہ مقام ایسے نہیں پھلتے اللہ کریم جب مقدر میں لکھ دیتا ہے تو انہیں یہ شانِ عطا فرماتا ہے اور وہاں وہ وقت گزرا کہ نفس میرا بھول بھول کیا کرتا تھا لیکن میں کبھی اسے اپنی قرصی سے کھانا نہیں کھلاتا تھا کھانا نہیں عطا کرتا تھا آپ کے شیئرِ خضرتِ عبو سعید مخضوع بھی اندفعہ ایرام کے باہر ایک مسجد میں تشریف فرما رہے ہیں آپ کے شیخ حاضر ہوتے ہیں وہاں سے کھزر ہوا قلعہ فرمایا شیخ نے اپنے باطنی تصرف سے جانیا کہ آج غوش سامدانی مدت سے بھوکے ہیں اور یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں فرمایا اے عبدالقادر آج شام کو میرے ہاندے لی دعوت ہوگی میرے ہانا تشریف لیا اب استاذ کا حضرت کبول بھی کر لیا شام ہو گئی شام ہو گئی تو کیا ہوا ابھی اس انتظار میں تھے کوئی لے جائے گا کوئی لے جائے گا تو کیا ہوا عبدالقادر خضر علیہ السلام کا خوضرت فرمایا عبدالقادر جا تیرا شیخ ابو سنگی مغزونی ترہے دظار کر رہا ہے جب وہاں پہنچے تو دروازے پہ شیخ امتظر تھے پہنچتے ہی شیخ فرمایا عبدالقادر میرا تجھے دعوت دینا کافی نہیں تھا فرما عبدالقادر علیہ السلام پہ رہا ہے دل روشن ہو جائے نا جب دل روشن ہو جائے تو پھر کائنات کے اندر یہ سارے ہجابات اٹھ جائے کرتے ہیں سبحان ہے اور ملایت ذلہ ربوت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکے سامنے رب نے پردے اٹھا دیئے جب وہ پرتوں اور یا کے سینے اردس پہ بڑھا تو آپ نے ان کے سامنے میں ہجابات اٹھا دیئے سبحان ہے رب کی شان ہے یہ رب کی قرب نہ آ دیئے تمہیں دوپاروں کیا تھا اپنے ممبر پہ کھڑے ہوئے کہتے تھے یا ساریت والجبل یا ساریت والجبل سامنانی شیخ عبدالقادر چیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام آپ کی شان اور آپ کی عزبت میں گزارش کر رہا تھا کہ دورانِ تقریر اگر چین آئیدہ اور اُلرہ سے قرآن کے مجمع کو اپنی طرح متوجہ کرے اور بار بار کرے نگاہِ عوشیات وفجائے تو چین زمین پہ گر دیا تھی یہ کیا ہے حضرتِ حضرتِ خوف شاہد رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ تعالی عنہ یہ شانت آف رہی حضرت عیسیٰ اسلام کو جو خوشی عطا ہوئے آج عالمِ عیسائیت ہمارے کریم محمود صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمود صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمود صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمود صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو یہ قول مارے مصطفیٰ کی شان ہے یہ بقام ہے نگاہ مصطفیٰ کی تاثیر ہے حضرت روش آدم فرماتے ہیں شاہی چل میرے ساتھ قبرستان میں چلتے ہیں وہاں جا کے فرمایا اس قبرستان میں جو قرآنی سے قرآنی قبر ہے اس کے پاس پہلے گا بتا کون سی قبر قرآنی ہے بتایا یہ بڑی قرآنی قبر ہے آپ نے وہیں کھڑے اوپر جب حکم ارشاد فرمایا نبی کے علام کی زبان سے نکلنا تھا بروتہ زمین سے نکل رہا ہے فرمایا میرے نبی پیتراز کرنے والوں یہ تو علامان مصطفیٰ کی شان ہے یہ نبی کے نواز نے کہا یہ عالم ہے تم کس بات پیتر آ رہے ہو میرے قریم آبوب صلی اللہ علیہ وسلم علام کو ایک بورت آزر ہوتی ہے اپنا لفت جگر چھوڑ گئی بچہ چھوڑ گئی کہ اس کو آپ سے محبت ہے آپ کا نام سنتا ہے یہیں تربیت پائے گا آپ کے درس میں پڑھتا رہے گا وہ جن کے درس کا عالم یہ تھا کہ جب درس و تدریس فرماتیں دنیا کے علماء دم بخود ہو جاتے کہ یہ کتابیں کہاں سے پڑی ہیں یہ کتابیں کہاں سے پڑی ہیں یہ علم کہاں سے آیا اللہ کا انہیں جیس جوشی کو اپنے علم پہ بڑا کمان تھا آپ بیٹھتے نا ممبر میں ایک آیت کی تفسیر کر رہے ہیں وہ بھی چاہل نہیں تھے عالم تھے وہ دنیا دار نہیں تھے وہ اللہ کے نبی کے غلام تھے اور کسی سے فراد نہیں کرتے تھے وہ صادق و امین تھے کسی لئے لوگ فرمایا باپورو باسا دیکھیں کہ ان کا عالم یہ تھا ان کی شان یہ تھی قرآن کی آیت پڑھی اور ایک تفسیر بیان کی تو امامہ جوزی نے سمجھا کہ ٹھیک ہے نہیں کیونکہ دوسری بیان کی تیسری بیان کی چوتری بیان کی چاند تفسیریں بیان کی تو اللہ میں جوزی کیا علم تو اٹھائے گیا ابھی اور سے سمجھانی بیان کرتے تھے چاریس تفسیریں بیان کی پھر فرمایا یہ تو عالم ایکار کی باقتی کیا مامانہ میں حال کی طرح رہا ہے اس نے کیا پتا ہے اس سے اگلا کیا مرمات ہے اس سے آگے کیا تھا ایک ایک چملے کی شان کا مقام یہ تھا ان کے لختے چگر دیکھتا بھا بھا حضور جب مجھے آپ تقدیر لارکم دیتے ہیں میں بڑی کوشش کرتا ہوں بڑے دلائے لاتا ہوں میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن بجھ میں وہ وہ کا عالم نہیں پیدا ہوتا یہ آپ کی گفتگو میں پیدا ہوتا ہے اور واقعی مجھ میں کا عالم جو جہی تھا جس مجھ میں کی حالت یہ تھی کہ جمعہ کے خطاب میں کئی انسان بے ہوش اور کئی کے جنازے اٹھائے گا ایشی بے ہوشی کا عالم تو کیوں نہ وہ پیچھے پاور میرے کری مصطفیٰ کی وہ بھولنے والا حالت دے گا کیوں نہ یہ کیفیت ہو جنازے اٹھاتے ہو بعض لوگوں کا عالم یہ تھا کہ ترانے تقریر وہ حال کی کیفیت داری ہوتی کہ اپنی کمیس پھاڑ کے بیدان کی جنگل کی طرح پھالیا ہوتی تھی جنازے بجھ میں آپ کو دنیاں دیکھ رہی ہوتی تھی جنران وہاں پہ دمہ خود کڑے ہوتے تھے حضرت شیخ سامدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی جب آپ کے خطاب کا یہ عالم ہوا مجمع کی یہ کیفیات ہو گئی تو خلقی خدا ان کی ایک ایک جملے پہ پک رہی تھی بنتے ارز کرتے ہیں واقعہ وہ کیا مجمع کا پہا قیف داری ہوتا ہے میں بڑی لمبی تقریر کرتا ہوں آپ اٹھے جمع کی دلیر میلہ تھے عبدالرزاد شاہ شہر نے بڑی گفتی مو فرمائی آپ کے لختے دکھر لیکن بجمع میں وہ قیف پیدا نہیں ہو رہا تھا وہ ہاں گھر گھو کی آواز نہیں آ رہی تھی آپ اٹھے اور ممبر میں جب کھڑے ہوئے ایک جگلہ فرمایا کہ پجرے میں بندے تھے زمین پکرے اور چکھنا چور ہو کے بھی تنا کہنا تھا بجمع میں ہاں پھونک بجمع میں ہاں پھونک بھی آوازیں تھیں چکو کی نماز ہو گئی عرض کی کباب باہر کیا ہے میں نے بڑے تلائل دیئے بجمع پر قیف نہیں ہوئی یہ ساتھا سا جملہ آپ نے بولا بجمع کو کیا ہوئا بیٹا زبان بھی ایک پھر گادر کی تھی یہ وقت آباہ کچھ نہیں پھلتا وہ جو عورت حاضر ہوئی اس کی بار کرنا تھا بیٹا چھوڑ گئی نا اب کہتی ہے اب دن دیکھنے کے لیے تو بیٹے کا عالم یہ تھا وہ تو لنگر کی دار کھا کھا کہ دیائی کمزور مو پینا مانگ سے رہا نہ گیا عرض کی پارگاہ میں آزر ہوئی کہ چلو آزر کروں میرے بیٹے کے حال پہ کروں جب سامنے آئی نا تو بیٹے کا عالیٰ نے ایک پہ کھایا عرض کے بہت سامنے تشت اور پلیٹ میں بھونکا ہوا گربا پڑا تھا اور کچھ اکار ہے ظاہر بین آپ یہ کچھ دیکھتی ہیں اسے کیا پتہ تھا کہ یہ تو وہ ہے جس نے ساری زدگی جنگلوں میں پتے چاہتے ہیں یہ تو وہ ہیں جنہوں نے پتوں پہ گزارا کیا اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا آتے کر سامنے بروہ پڑا لیے لیکن راہ نہ گیا ماں نے بسرلی کا بزارہ کیا اس کہتی ہے اے میرے شیخ بوتا میں نے آپ کے پاس اپنا لختے جگہ چھوڑا وہ بچہ آ جا کے میں نے دیکھا اتنا کم زور پڑ گیا اتنا کم زور پڑ گیا کہ حالت یہ ہے کہ اس کا تو رنگی نہیں دیکھا جا سکتا آپ کے سامنے بروہ پڑا ہے آپ کو لکھا کہ ہمارے بچوں کو بھی موچہ اتا کیا گیا سبحانہ علامہ یابی وغیرہ علمہ لکھتے ہیں کہ حضرت روشی آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ ہڈیاں جو پلیٹ میں پڑی تھی جن کو آپ نے کھایا ٹھوٹیو پر ہاتھ رکھا اور پھر مروے فرمایا آکے اللہ کی اذن سے مروہ زندہ ہویا دیکھتے ہی دیکھتے مروہ زندہ ہویا کڑ ہویا آپ کو روشی آزم فرماتے ہیں مائی جب تیرہ بیٹا بھی اس کا بھی روگا روشی آزم فرماتے ہیں ہمیں کوئی وقت نہیں آیا اس کا بھی روگا تو روشی آزم فرماتے ہیں ہمیں کوئی وقت نہیں آیا روشی آزم بھی تو کندے کھاکا کائنات میں دکھائے تجھے شان ہے یہ وہ بخام ہے روشی آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا سبحان اللہ حضرت روشی آزم معروف ہے کہ احمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بخام کے مزار میں حاضر جب حاضر ہوئے شان دیئے بخام شان دیئے روشی آزم نے کہا السلام علیکم کہنے کی دیر تھی کہ حضرت معروف قرقی کی قبر سے آواز کیا سبحان دیئے روشی آزم سبحان دیئے بخام شان دیئے بخام شان دیئے اور جب رب نے نوازا تو مقام بھی کو عطا فرمایا اس لیے آپ سچ کی ہمیشہ اندلکین کرتے رہے اور فرمایا میں نے جو مقام پایا سچ کی وجہ سے آپ نے سنایا کہ وہ سچ بولا کہ چالیس دینار میں اس میں سلوے کپڑے دیئے تو یہ زندگی کی آغاز تھا فران سے سچ بولا ساری زندگی سچ بولا سچ وہ نعمت ہے کہ اس نے مقامات عطا فرما دیئے رب نے فرمایا کہ کون امار صادقین ہو ایمان والا ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو میرے کریم آگو کی پیارے باب جب سچوں کے ساتھ آدمی ہو جاتا ہے مقام جاتا ہے تب ہی تو ہم لوگ یہ ایک گزارش کرتے ہیں نا کہ یا سیدہ الشیخ قبدالعادر چیلانی شیعہ دینا شیعہ دینا ہمیں پر ہمیں بھی نگاہیں کرام ہو جائے ہم پر بھی نگاہیں کرتے ہیں اب اللہ کریم تو قادر ہے تو یہ شان میں تو اللہ کریم ہی عطا فرما رہا ہے یہ اللہ کی رب کریم عطا فرما رہا ہے تو میرے کریم آگو کی پیارے باب میں نے پچھلے تھے دنے پر آپ کو یہ سنایا تھا کہ ہمارے حضرات تو ہمارے حضرات ہے فتحہ رشیدیہ میں رشید آمند میں کوئی دربند کے چوپی کے عالمے میں اس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس نیت سے یا سیدہ شیخ محمد القادر جیدانی شاہر اللہ کہنا جائے رہے کہ اللہ کریم شیخ تک رہا ہے آپ کو جانتی ہے ہم نے بھی یہ سمجھا ہے یہ مقام اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے تو میرے کریم آگو تھے باتیں تو بہت ساری تھی لیکن ٹائم ختم ہو گیا اللہ کریم پھر کوئی محمد قادر آتا فرمایا ہے تو آپ کو یہ روح سے سمجھ آئیں الگرز آج کی اس محفر میں دو باتوں پہ حمل کرنا ہے یہ روح سے آزم رضی اللہ تعالی روح ذات سے قلبی و عبستگی انشاءاللہ ضرور کرانے ہوا سچوں کے ساتھ ہونے کر رہا بہنے ہو کام کر رہا ہے روح سے آزم سے پڑھ کے ہمارے کام سچا ہے اس لیے ایسوں کے ساتھ ہونے میں ہی کام جانتے ہیں یعولیہ کی شان ہے اور ساتھ فرمایا حوث آزم نے باقام میں سچ میں پایا آج مسجد میں بیٹھے ہوئے ارادہ کر لو انشاءاللہ زبان پہ جھوٹ نہیں آئے ایک نعمت آج کی اس تقریب کا نچوڑ ایک نعمت اگر ہمیں حاصل ہو جائے اور پکہ ارادہ کر لے مولا سچ ہی بولے گے دیکھنا آپ کیسے بدلتے ہیں کیسے زندگیوں میں انقلاب آتا ہے اور کیسے کام نوازی ہوتی ہیں موسیقی